بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کاشتکاروں نے مجھے پوچھایا کہ یہ گندم کے سٹے جو ہے نا سٹے کی پتیاں جو ہے نا بعض کسموں میں یہ پتیاں کالی ہو رہی ہیں یہ کیا بماری ہے اس کے اوپر کوئی سپریک کی جائے یا نہ کی جائے یہ گلیوم بلائٹ ہے کہ کیا چیز ہے تو اس میں دو ٹوک یہ جو آپ دیتا ہوں کہ یہ بماری تو چھوٹی تھی ہے کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں لیکن اس کا کوئی وضع پیداوار کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں آتا کہ پیداوار گر جائے گی دیکھیں میں نے آج جو ہے نا اس چیز کو ایویلویٹ کیا ہے کہ پچھلے پنتالیس سالہ جو ٹیمپریچر ہے نا اس کا مارچ کے پہلے دو ہفتوں کا وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اس سال دوہزار بائی کا جو مارچ ہے اس میں جو ہے نا تین ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ زیادہ نظر آیا ہے پہلے کہیں کسی کسی سال میں ہوا لیکن اوورال جو ہے نا وہ اس سال جو ہے نا زیادہ گرمی اچانک بڑی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے یعنی کہ فروری کے دوران ٹیمپریچر کتنا لو رہا ہے مارچ کی دو تین طریق تک ٹیمپریچر لو تھا اس کے بعد جو تیزی کے ساتھ شوٹ کو ہوا ہے ٹیمپریچر جب کسی بندے کو یا قدم ایسی سے نکال کر دوپ میں بٹھا دیا جائے یا انگریز کو جہاں سے نکال کر اس کو افریقہ کے سہرہ میں بٹھا دیا تو کوشنا کوئی تبدیل ہی تو آتی ہے نا تو اس طرح کی صورتحال گندم کی بعض اقسام جو خاص طور بکر سٹار صبح نہیں ہے فیصل آباد اور اکبر کی شکایت جانا یہ آئی ہے تو اس میں میں نے پیثالوجسٹ کو بھی کنسلٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سوڈو بلیک چاف وچیز ای فیزولوجیکل ڈیسارڈر شوینگ دی پریزنس آف ایس آر ٹو جین مطلب بات جین ایسے ہوتے ہیں جو پودے کے اندر ریسیسف آلت میں پڑے رہتے ہیں لیکن جب کوئی صورتحال اس طرح کی زیادہ ٹیمپریچر یا کم ٹیمپریچر کی آتی ہے تو وہ اپنا ایکسپریس کر دیتے ہیں اپنا آپ کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں تو یہ کوئی سیریس بیماری نہیں ہے گرچہ ظاہر تو یہ ڈیسارڈر ہی ہے اس سے کوئی پیداوار میں کوئی واضح خاطر خواہ کمی واقعہ ہونے والی نہیں ہے اس کے اوپر سپریہ کرنے کا بھی تجویز نہیں دی جا سکتی کیوں کہ جب سپریہ کریں گے کوئی بھنجے سائیڈ سپریہ کرنے سے تو صاحب ذارے فوری طور پاتر نہیں رکھتی کوئی بیماری اب تو گندم کی کٹائی میں تقریباً بیس دن یا ایک مہینہ رہ گیا ہے تو اس حوالے سے گندم توڑنے کی بجائے میں آپ کو دو ٹوک بتاتا ہوں یہ آج پہلے سال ہی نہیں آئی پہلے بھی پچھلے سالوں میں بھی ہم پچھلے دس بیس سال سے دیکھتے رہے ہیں ایک کا دکہ ہرت میں آتی رہی ہے یہ جو یہ ڈیزیز ہی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن یہ کوئی سویئر ڈیزیز نہیں ہے جیسے بندے کو کوئی فنسی نکل آئے تو بندہ مارتوں نہیں جاتا اس سے نہ اس کی کارکردگی میں فرق آتا ہے یہ اسی طرح کا آپ سمجھیں کہ یہ فنسی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں آئے